اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بابر علی سبسکرائب کریں سی ایش ٹی وی کو دوستو کتا بہت وفادار اور خوبصورت جانور ہے اور یہ پیٹ کے طور پر بہت پسند بھی کیا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے پانچ ایسے کتوں کی جن کے بارے میں بغیر جانے اور ان کی ٹریننگ کیے بغیر ہم خود کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون نمبر فائف بوکسر ڈوگ دوستو بوکسر ڈوگ دلچسپ کتے ہیں کیونکہ وہ بیک وقت کا اپنی شکل کے لحاظ سے ناقابل یقین حد تک دوپی ہیں لیکن انہیں کام کرنے والے کتوں کے طور پر پالا گیا تھا اور ان کتوں میں بہت زیادہ تاونائی ہوتی ہے اور ان کا وزن ایٹی پاؤنڈز تک ہوتا ہے جب آپ ان کی جسمانی صلاحیتوں کو ان کی حفاظتی فرطرت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ دیکھنا آسان ہے کہ بوکسر کتے اتنے پریشان کیوں ہو سکتے ہیں جب کسی کتے پر بھروسہ نہ ہو جیسے وہ اپنے مالک کے قریب خطرہ سمجھتا ہے تو کتہ حملہ کر سکتا ہے دوستو بوکسر ڈوگ نے حالیہ برسوں میں ساتھ امواد کی ہیں لیکن ان میں گیر محلک کاٹے جانے کا رجحان بھی ہے دگر خطرناک نسلوں کی طرح آپ کو یہ نسل صرف اس صورت میں حاصل کرنی چاہیے جب آپ جانتے ہوں کہ کتے کو کس طرح سنبھالنا اور تربیت دینا ہے نمبر فور روٹ فیلر ڈوگ دوستو عوامی شعور میں آنے سے پہلے روٹ فیلرز کو اکثر دنیا میں کتے کی سب سے خطرناک نسل سمجھا جاتا تھا یہ کتے پچیس انچ لمبے اور ایک سو بیس پاؤنڈ یا اس سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں ان کے بڑے جسم اور مزاج ہیں جو حالات میں خراب ہو سکتا ہے خاص طور پر کتہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت دوستانہ اور حفاظتی بن جاتا ہے لیکن اس تحافظ کو میں مانو تک نہیں بڑھایا جاتا اس عبوری قدران جیسا ہم نے پٹ بول کے ساتھ بدلہ خیال کیا روٹ فیلر 45 محلک حملوں کا ذمہ دار تھا جو کے ریسے تیم متحدہ میں اس عرصے کے دوران دیکھے گئے تمام محلک حملوں کا دس پرشن پر مشتمل ہے دوستو روٹ فیلرز کے پاس ایک خوفناک طاقتور کاٹنا بھی ہوتا ہے جسے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح استعمال کرنا بہت اچھا ہے دوستو بول ٹیریر کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی خصوصیت اس کا سر ہے جسے انڈے کے سائز کا سر کہا جاتا ہے یہ ایک ایر معمولی طور پر مضبوط کتے ہیں اس نسل کو ایک مضبوط پریڈ رائیور کے طور پر جانا جاتا ہے جو بول ٹیریر کو چھوٹے جانوروں کے لیے ایک خطرناک کتا بناتا ہے یہ پہلے سپارٹ کے نام سے جانا جاتا تھا ایک چھوٹا سا بول ٹیریر ہے اور فل ہال ٹارگٹ کارپوریشن کا سرکاری شو بینکر ہے دوستو تھیوڈو روز فیلٹ کے پاس کئی پالتو جانور تھے جن میں بول ٹیریر پیٹ بھی شامل تھا اس پیٹ نے اسری پریس کی کافی مقدار حاصل کی اس نے ایک نیویل کلرک کو کٹ لیا اور ساتھ ہی فرانسی زفیر کا پیچھا کیا اور اسے کٹا تھا نمبر دو اکیتہ ڈاگ دوستو اس کتے کی ایک بڑی سپیٹ نسل جس کی ابتداء جپان کے پہاڑی علاقوں سے ہوئی ہے یہ اپنی دو نسلوں کے لیے مشہور ہے جپانی اکیتہ اور امریکی اکیتہ یہ مضبوط ازاد اور غالب نسل ہے یہ خاندان کے افراد کے ساتھ پیار کرتے ہیں لیکن اپنے علاقائی رویے کی وجہ سے اجنبیوں سے الگ رہتے ہیں دوستو یہ کتے انیس سو ستاون کے آخر تک جپان میری چنگلی سوور اور ہیرن کے شکار کے لیے استعمال ہوتے تھے آج اس نسل کو بنیادی طور پر ایک ساتھی کتے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن فیل حال اسے تراپی کتے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ کتوں کے تمام مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں بشمول کنفرمیشن شو آرڈینس ٹرائلز کنائن گوڈ سیٹیزن پروگرام ٹریکنگ ٹرائلز اور چستی کا مقابلہ نیز وزن کی اچنا شکار کرنا اور ذاتی تحفظ کے کتے ہیں نمبر ون پٹ بول ڈوگ دوستو پٹ بول ٹیریر ایک کام کرنے والا کتہ ہے اور اپنی ذہانت آلہ توانائی اور برداشت کی وجہ سے کام کرنے والے مختلف شعبوں کے لیے موضوع ہے دوستو انہیں تلاش اور بچاؤ کے کتے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے پولیس کے کتے جو منشیات اور دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگاتے ہیں سرحدی گست کرنے والے کتے بہروں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے سننے والے کتے نیز عام خدمت کے کتے بشمول تھرابی کتوں کے بعض جگہوں پر یہ جنگل کے خنزیروں کو پکڑنے کے لیے اکثر پسندیدہ کتے ہوتے ہیں دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ